بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یور فیورٹ چینل کریٹیف کیمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل کریٹیف کیمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن جس میں آپ دیکھ سکیں گے بہت سے میڈیکل کورسز اور میڈیکل سبجیکٹ کے بہترین ویڈیو لیکچرز ہر نئی ویڈیو سے اپ ٹیٹ ایسے کیلئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پہلے پریس کریں اور پھر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت مل سکیں اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں سب امید ہے اللہ کے کرم و فضل سے سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم اپنا نیکس ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کچھ بہت ہی اہم دیفینیشنز ہیں تاریف جس میں جو کہ اوبجیکٹو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں ایم سی کے اس میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں فیل ان دا بلینک خالی جگہ پور کریں اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور سبجیکٹو جو پیپر ہے سبجیکٹو پیپر بھی اس میں بھی ان کے ایک ایک یا دو دو نمبر کی دیفینیشنز پوچھی جا سکتی ہیں تو یہ میں نے پوائنٹس بنا کے آپ لوگوں کے لئے بہت آسان بنا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے یاد کرنا آسان ہو تو سبجیکٹو پہلے آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک ہے بیرونی استعمال کے صفوف پاورڈرز فار ایکسٹرنل یوز پاورڈرز فار ایکسٹرنل یوز ایکسٹرنل یوز کے لئے کون کون سے پاورڈر یوز ہوتے ہیں یہ آج ہم دیکھیں گے تو ان میں سے سب سے پہلا جو ہے ڈسٹنگ صفوف یا ڈسٹنگ پاورڈر سے کہتے ہیں یہ میں نے پوائنٹ بنا دی ہیں پہلے نمبر پہ کہ یہ مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے لوکل استعمال ہوتا ہے یہ مقامی طور پر یوز ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ پوائنٹ کون سے ہے کہ یہ غیر زہریلہ ہوتا ہے اور نظاماتی اثر نہیں رکھتا غیر زہریلہ کا مطلب ہے یہ زہریلہ اثرات اس کے زہریلے نہیں ہوں گے بلکہ غیر زہریلے ہوں گے یعنی کہ اس کا مطلب ہے نقصان دے نہیں ہوتا یہ غیر زہریلہ ہوتا ہے اور نظاماتی اثر نہیں یعنی کہ سسٹیمیٹک ایفیکٹس اس کے نہیں ہوتے اس کے بعد ہے اس کو بہت ہی لطیف حالتوں میں ہونا چاہیے کون سی حالتوں میں ہونا چاہیے لطیف حالتوں لطیف کا مطلب آلو اس میں نہیں دیں میرا پریویس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا لطیف کہتے ہیں بریق زراد وہ پاورڈر جس کے زراد کا سائز بہت ہی چھوٹا ہو ایک سے بیس مائکرون یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ دو سو تین سو مائکرون سے چھوٹا چھوٹا نیچے نیچے اس کو بہت ہی لطیف حالتوں میں ہونا چاہیے تاکہ سوزش پیدا نہ کرے انفلمیشن پیدا نہ کرے اور اثر پذیری زیادہ ہو اور اس کی سالوبلیٹی زیادہ ہو اس کے بعد یہ ہوگئے جی تین پوائنٹ اب چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ضروری ہو کہ اگر نظر آرہا ہو کہ اس کے بالکل جو ذراعت ہیں وہ بالکل لطیف حالتوں میں نہیں ہیں لطیف حالتوں میں نہیں ہیں بریق نہیں ہیں تو پھر اس کو چھلی نمبر اسی یا سو نمبر سے گزار دیں اس کا مطلب ہے اس کو پھر چھلی نمبر اسی یا چھلی نمبر سو میں سے گزار آ جائے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ بالکل لطیف حالتوں میں ہے اور جو ذراعت لطیف حالتوں میں نہیں ہوں گے وہ چھلنے کے اوپر رہ جائیں گے اس کو ہم علیہ دا کر لیں گے یہ پوائنٹ ہے یعنی کہ پہلے نمبر پہ کیا ہوا مقامی طور پہ استعمال ہوتا ہے غیر ذریعہ ہوتا ہے نظاماتی اثر سسٹیمیٹک ایفیکٹس نہیں ہوتے بہت ہی لطیف حالتوں میں ہونے چاہیے تاکہ کیا ہو سوزش پیدا نہ کرے اور اثر پر زیادہ ہو اور پھر اگر لطیف حالت میں نہ ہو تو اور ضروری ہو تو پھر چلی نمبر 80 یا 100 میں سے گزار لینا چاہیے اور لاسٹ اس میں کون کون سے پاورڈرز یا مرقبات شامل ہیں اس میں کئی خالص مرقبات یعنی کہ دسٹنگ پاورڈر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں ڈینٹرائیسز یا ڈینٹل پاورڈر یا ڈینٹل پاورڈر یا جسے ہم کہتے ہیں دانتوں کا منجل یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بسوں میں جب لوگ ٹریول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو بسوں میں وہ بیچنے والے آ رہی ہوتے ہیں کہ دانتوں کا منجل ایک منٹ میں دانتوں کو سفید کر دے یہ کر دے وہ کر دے بہت ساری تریفیں کرتے ہیں وہ دانتوں کا جو منجل ہوتا ہے اسی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ صفوف کافی مقدار میں تیار کیا جا سکتا ہے اس کی اس کی پہلا پوائنٹ اس کی اہمیت میں کہ یہ صفوف کافی مقدار میں تیار کیا جا سکتا ہے کافی مقدار میں صفوف تیار ہوگا تب ہی تو ساری بسوں میں جائے گا وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوگا تھوڑا ہوگا تو پھر ساری بسوں میں تو نہیں جاتا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ بسیں میں اور تقریبا جس بس میں بھی سفر کرتے ہیں تقریبا تقریبا وہ لوگ بیچنے والے سیل کرنے والے پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے پہلا پہنٹ یہ ہی ہے کہ یہ صفوف کافی مقدار میں تیار کیا جا سکتا ہے دوسرا کہ اس کے اجزاء اس کے مرقبات کون کون سے ہوتے ہیں اس میں دانتوں کا جو منجن ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں عموما سابون یا ڈیٹرجنٹ یا مائلڈ ایبریسیو انٹی کاریوجینک ایجنٹس پر موشتہ ہونا ہوتا ہے سابون یا ڈیٹرجنٹ یہ سابون والی بات ہے جو گھروں میں سابون یوز کرتے ہیں اس کی مخصوص ڈیٹرجنٹ ہوتا ہے اچھی کوالیٹی کا وہ یوز کرتے ہیں پھر ہے مائلڈ ایبریسیو مائلڈ کا مطلب تھوڑا سا ایبریسیو جو خراش پیدا کرے رگڑ پیدا کرے یعنی جو دانتوں کے لیے منجن ہوگا وہ دانتوں کے اوپر لگی میل کچھ ایل پر رگڑ پیدا کرے گا ایبریسیو ہوگا تو وہ دانتوں کے اوپر لگی چیزوں کو اتارنے کے قابل ہوگا اس لیے اس کے اندر وہ ایجنٹ شامل ہوگا جو کہ مائلڈ ایبریسیو ہو اور انٹی کاریوجینک ایجنٹ ہو تو یہ ان ایجنٹ پر مشتمل ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ ان کو یہ پوائنٹ ہوگا دوسرا اور اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے ان کو الگ واضح رنگدار صفوف کے کاغذ میں بند کر کے باکس میں رکھتے ہیں یعنی کہ عام میڈیسن سے ہٹ کے علیہ دا رکھتے ہیں اور واضح الگ واضح رنگدار صفوف کے کاغذ میں بند کر کے باکس میں رکھتے ہیں اور پھر اوپر کیا لکھتے ہیں نہ کھائیں نہ کھائیں کا لیبل لگاتے ہیں اس کے لیبل کے اوپر لکھ دیتے ہیں نہ کھائیں یہ کھانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سابن ہے اندر جائے گا تو آپ کے بارڈی کو ڈیمیج کر دے گا اس لیے انتہائی احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ برش کر رہے ہوں گھروں میں ٹوث پیسٹ کر رہے ہوں تو ٹوث پیسٹ کا یا اس دانتوں کا جو منجن ہے یا ٹوث پیسٹ کا کوئی بھی ذرا گلے میں سے نیچے نہیں جانا چاہیے یہ آپ لوگوں نے اس چیز کا انتہائی خیال کرنا ہے یہ ٹوث پیسٹ یا دانتوں کا منجن یہ انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس لیے انہوں کو کھانے کے لیے یوز نہیں کرتے اور اوپر ناز کھائیں کا لیبل بھی اس لیے لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نسوار کرنا یا انسفلیشن انسفلیشن یہ ایک پاورڈر ہوتا ہے جو کہ جسم کی کیوٹیز میں کیوٹیز میں داخل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جسم کی باڈی کی کیوٹیز یعنی کہ ناک ہے ناک کے اندر دو چھوٹی چھوٹی کیوٹیز ہیں کان ہیں کان کے اندر جو سراخ ہوتے ہیں اسے ہم کیوٹی کہتے ہیں اور اردو میں اسے کہتے ہیں جوف کیا کہتے ہیں اردو میں جوف انگلیش میں کیا کہتے ہیں کیوٹی عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ ناک کے دو نتھنے ہوتے ہیں نتھنوں کے درمیان چھوٹا جو سراغ ہوتے ہیں انہیں کیوٹی کہتے ہیں کانوں کے درمیان میں جو سراغ ہوتے ہیں نے کیوٹی کہتے ہیں تو یہاں تک آپ نے کیوٹی کا مطلب سمجھ لیا ہوگا اب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ یہ لفظ ہے انسفلیشن اور اگر اس پاودر کو جسم کی کیوٹی میں داخل کرنے کے لیے کوئی آلہ یوز کیا جائے تو اس آلے کو کہیں گے انسفلیشن سے انسفلیٹر اگر انسفلیشن اس پاودر کو جسم کی کیوٹی میں داخل کرنے کے لیے کوئی آلہ یوز کیا جائے تو اس آلے کو کیا کہیں گے انسفلیٹر انسفلیشن سے انسفلیٹر ملتا جلتا لفظ ہے یاد رکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی لطیف صفوف ہوتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کم سائز کے کہتا ہے ان کو جسم کے جوف کیوٹی یعنی کان ناغ حلق گلہ دانتوں کی جڑیں دانتوں کی جڑیں اور اندامی نہانی وجائینا یہ فیمیل جینیٹل آرگنز ہوتے ہیں تو فیمیل جینیٹل آرگنز کو ہم وجائینا کے نام سے بولتا ہے انگریش میں اردو میں کہتے ہیں اندامی نہانی تو اندامی نہانی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ انٹرنل یوز کے لیے ہم ہے تو ایکسٹرنل یوز جیسے ہم نے لکھا ہویا ہے کہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ایکسٹرنل یوز کے لیے ہی یوز کر رہے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اس کو جسم کی کیوٹی کے اندر لے جاتے ہیں اچھا اس کو انٹرنل کیوں نہیں بولا انٹرنل صفوف صرف اور صرف وہی ہوگا جس کو ہم موں کے ذریعے کھائیں گے اور وہ موں کے ذریعے ہمارے میدے میں چلا جائے اور اسی کو انٹرنل صفوف کہیں گے اس کے علاوہ جو ہم کھائے ہیں اور میدے میں چلا جائے اس کے علاوہ میدے میں نہ جائے کھائیں نہ نگلیں نہ اس کے علاوہ جو بھی یوز ہوگا وہ ایکسٹرنل یوز میں ہی کاؤنٹ ہوگا تو یہ ایسی ہیں نسوار کرنا یہ انسفلیشن یہ بارڈی کی کیوٹی کے اندر داخل کر دی جاتے ہیں پھر کہتا ہے کہ ویجائنہ میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے لئے خاص آلہ خاص آلہ جسے انسفلیٹر کہتے ہیں یہ یوز ہوتا ہے چونکہ یکسان خوراک حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہے یعنی کہ یہ جو مقدار ہوتی ہے پاورڈر کبھی ہم نے ناک میں زیادہ ڈالی کم ڈالی کان میں زیادہ ڈالی کم ڈالی حلق میں اندام نہانی میں ویجائنہ میں یعنی کہ اس کی مقدار کم و بیش ہو سکتی ہے کم و بیش ہونے کا احتعمال ہوتا ہے اس لئے لکھا ہوا ہے چونکہ یکسان خوراک حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہے عام کامل یوز نہیں ہے اچھا اس کی ایکزیمپل کون ہونسی ہے جی ایرو ہیلر کارٹریج ایرو ہیلر کارٹریج نور سوڈرین سلفیٹ ایرو ہیلر ایرو ہیلر انہیل کرنے کے لئے کارٹریج ہوتا ہے ایرو انہیلر جیسے ہم کہتے ہیں مختلف انہیلر ہوتے ہیں ناک میں سونگتے ہیں اور وہ اس تھامیٹک پیشنٹ سے یوز کرتے ہیں ایسے ہی ایرو ہیلر کارٹریج اور نور سوڈرین سلفیٹ یہ دو ایکزیمپل ہی یاد رکھیں گے عبریزش صفوف یا دوسری میں لفظ میں کہتے ہیں ڈچ پارڈرز ڈیفائن دا ڈچ پارڈرز یا کہہ سکتے ہیں عبریزش صفوف کی تعریف بیان کریں یہ مکمل طور پر حل پذیر عدویات ہیں حل پذیر کا مطلب ہے پانی میں حل پذیر ہے جو پانی میں حل پذیر ہوں گی تو پھر کیا ہوگا اور استعمال سے پہلے پانی میں حل کر کے کیا پانی میں حل کر کے جسم کی کیویٹی میں جوف میں داخل کیا جاتا ہے جی کیوں جسم کی کیویٹی میں داخل کرتے ہیں جسم کی کیویٹی کو جراسیم سے پاک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جراسیم کو کل کرنے کے لیے باڈی کی کیوٹی میں فار ایسیمپل کان میں انفیکشن ہو گئی تو کان کی کیوٹی میں اس کو پانی میں حل کر کے کان میں ڈالیں گے میں ایگزیمپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کو پانی میں حل کر کے ڈالیں گے اور پانی کان کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہوگا کوئی جراسیم ہوگا تو اس جراسیم کو ختم کرنے کے لیے ایک یوز ہوگا ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ پانی میں حل کر کے جسم کی جوف کیوٹی کو جراسیم سے پاک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں یوز ہوتا ہے جی اس کو بلکل یہ والا یوز دوبارہ تقریباً تقریباً ملدے جلدے یوز ہے اندامہ نہانی والا یوز پہلا ہم کہیں گے کہ اس کو عام طور پر اندامہ نہانی یعنی کہ وجائنہ یعنی کہ فیمیل جینیٹل آرگنز کے لئے یوز کرتے ہیں اگرچہ اس کا مطلب ہے اگرچہ کا مطلب ہے کہ اگرچہ اس کو ناک کان اور آنکھوں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر یوز کس کے لئے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر وجائنہ کے لئے اندامہ نہانی کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ یہ پوائنٹ آپ کے تین ہو گئے یہاں پہ ایک تیسر پوائنٹ میں ایکزیمپلز ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد ہے اس کو عام طور پر اندامہ نہانی کے لئے یوز کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے تیسرے نمبر بھیجی عموماً عموماً ان صفوف میں خوشبودار تیل شامل کر لیتے ہیں عموماً ان میں کی جو عبریزش صفوف ہیں یا ڈچ پوٹرز ہیں ان کی اپنی کچھ سمیل کوئی خاص نہیں ہوتی اچھی نہیں ہوتی خاص نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو جسم کو اچھا لگنے کے لیے اچھی فیلنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان صفوف تو میں خوشبودار تیل شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو بھی محسوس ہو اور جسم کو اچھی لگے اور اکٹھے ہونے سے بچانے کے لیے یعنی کہ مثالیں بھی تیل ڈالیں گے نا تیل پوڈر ہے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تو خطرہ اس چیز کا ہوگا کہ وہ اکٹھا ہو جائے گا کلاڑ بن جائے گا جم جائے گا اکٹھا ہو جائے گا تو کہتا ہے اکٹھا ہونے سے بچانے کے لیے مکمل امیزش کے لیے مکمل امیزش بھی ہو جائے تیل الیدہ سے کہیں نہ پھر رہا ہو اور صفوف الیدہ ہو اور اس کو اکٹھا بھی نہ ہونا دیں دو چیزوں کو ذہن میں لکھنا ہے اکٹھا ہونے سے بچانے کے لیے اور مکمل امیزش کے لیے اس کو مکس کر کے پھر چھلنی نمبر چالیس یا ساٹھ میں سے گزارتے ہیں اور اس سے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ ہو جاتی ہے یہ تب ہو گئی آپ کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں یہ ڈیفینیشنز اوبجیکٹ میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں سبجیکٹ میں میں ایک ایک نمبر کی یا دو دو نمبر کی ڈیفینیشنز پوچھی جا سکتی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوست چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں گوڈ بائی اللہ حافظ اس کا ایک ادت سکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں